نمشکر دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے شویت ایدف سنسین انڈیا میں آپ سب کا سواگت ہے کہتے ہیں جینئس ہمیسا پیدا نہیں ہوتے کچھ لوگ اپنی چوائزز اور ڈیسیزن کے ولپے لائف کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ جینئس کہلاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بچپن سے بہت سرمیلے و سنکوچی سواب کا ایک بالک آگے چل کر دیس کا سب سے بڑا مہانائک بن جاتا ہے یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں نیتا جی سواس چند بوس کی آپ جانیں گے کیسے اپنے ساہز و درد سنکلپ کے بل پر نیتا جی سواس چند بوس دیس کے سب سے بڑے مہانائک بن گئے اپنی آتکتہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ساہزی ویہ نہیں ہوتا جس کے من میں بھے نہ ہو بلکہ ساہزی ویہ ہوتا ہے جو اپنے بھے کو لگاتا جیتا چلا جائے تو ایسے ویچاروں والے مہان سینہ نائک سواس چند بوسی کے بارے میں آپ جانیں گے اور دوستو بھارت کے اتیاس میں نیتا جی ساید ہی ایسے وقتی رہے ہوں گے جو ہنسا اور اہنسا کے علاوہ بھی کوٹنی تھی کا جو راستہ تھا اس پر چل کر انہوں نے انگریجوں کے خلاف لڑائی لڑی اور انتر راستری اس طرح پر انگریجوں کا جو اس ریال چہرہ تھا بھارت کے اندر اسے دنیا کے سامنے لے کے آئے دوسمن کا دوسمن دوست ہوتا ہے ایسی ویچاردھارہ ایسی ڈپلومیٹک سوچ والے نیتا جی سواب سے بلکل سرل تھے اور ایشور بھکت تھے اور من میں ان کے دیس وقتی بستی تھی چلیے جانتے ہیں نیتا جی کے بارے میں ان کا بچپن کیسا تھا انہوں نے کہاں سے پڑھائی کی آئی سی ایس کی پرچہ میں ٹاپ کرنے کے بعد بھی یہ جوین کیوں نہیں کرتے ہیں یہ اپنی جوپ چھوڑ دیتے ہیں دیس کی آجادی میں کیسے سامل ہوتے ہیں آجادید فوج کی کیسے نیترتو کرتے ہیں اور اتحاس کی جو سب سے بڑی مشٹری ہے اس کا سچ ابھی تک جو سامنے نہیں آیا کیا سچ میں 1945 میں جو بیمان درگٹنا ہوئی تھی اس میں نیتا جی مارے گئے تھے یا وہ جیوت تھے تو اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے چلیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو نیتا جی کا جنب 23 جنوری 1897 میں کٹک اڑیسہ میں ہوا تھا ان کی ماں پرہاوتی دیوی اور پتہ جان کینات جی جو تھے وہ پیسے سے وکیل تھے سہر میں ان کا اچھا نام تھا تو اپنے چودہ بھائی وینوں میں نوے نمبر کے نیتا جی بچپن سے ہی بہتی سنکوچی سواب کے تھے ان کو لگتا تھا کہ ان کے جو باقی بھائی وین ہیں ان کی کمپیارزن میں ان کے ماتا پتہ ان کو کمپیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھائی گھنٹوں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے تھے بیسیکلی وہ انٹروورٹ سواب کے بن جاتے ہیں تو اپنے فپت بردے پہ انہیں پتہ چلتا کہ اب ان کا اسکول میں ایڈویشن کریا جا رہا ہے تو بھائی بڑی خوش ہوتے ہیں فیملی میں ان کو اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں پورے گھر میں ناشتے گھومتے ہیں اچھلتے کوتتے ہیں مطلب بہت خوشتے تو جہاں بچے اسکول جانے کے نام پر رویا کرتے ہیں یا روتے ہیں بچے روتے ہیں لیکن اس کے بالکل الٹے نہیں تھا جی بڑے خوشتے تو پروار بھی بڑا خوشتا ہے کہ یہاں چلو کچھ تو اچھا ہے ان میں کیونکہ یہ چپ چپ رہتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو ایڈویشن تھا وہ مسینری اسکول میں کرا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا اسکول ویسا نہیں ہے کیونکہ دوستو وہ انگلیس میڈیوم اسکول تھا وہاں ہندی نہیں پڑھائی جاتی ہے سنسکرت نہیں پڑھائی جاتی جیسا کہ نیتا جی کو جو پڑھنا تھا بھارت کے بارے میں نہیں بتایا تو انہیں اکتم اسکول میں ایسا انوائرمنٹ لگتا ہے کہ جیسے وہ انڈیا میں نہیں ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے وہ کہیں بیدیش چلے گئے یا انگریج ہوں کیاں چلے گئے کیونکہ جیازت تر وہاں جو ٹیچرز اور سٹوڈنٹس تھے وہ سب انگریجی ہوتے ہیں اور نیتا جی جیسے جو مدیم برگ کے چھات روتے ہیں ان کو کرٹسائز کیا جاتا ہے وہاں ان کی رسپیکٹ بھی کم ہوتی ہے اس وجہ سے نیتا جی کو اسکول زیادہ پسند نہیں آتا ہے کیونکہ نیتا جی کا جیسا صحابت وہ تو پریوار میں ہی سانتھ بیٹھتے تھے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور اسکول میں تو پھر کہنے ہی کیا تھے کیونکہ اسکول کا جو انوارمنٹ تھا وہ تو بلکل ہی الگ تھا تو نیتا جی وہاں بلکل انکمفرٹ تھے بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ میں اپنے بھائی سے کئی سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ بھائی میں جلدی آ جاتا ہوں پھر بھی مجھے اسکول میں اپنے کلاس میں آگے والی سیٹ کیوں نہیں دی جاتی ہے ٹیچرز ہم جیسے لوگوں جو ہمارے جیسے سٹوڈنٹس ہیں میرے سے اچھے طریقے سے پیس کیوں نہیں آتے ہیں کچھ الگ دکھنے والے جو بچے ہیں ان سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کے کئی سوال ہوتے ہیں تو پھر نیتا جی کہیں نہ کئی سمجھ نہیں لگتے ہیں کہ کچھ گلت ہو رہا ہے ہم نوہ کے ساتھ ہم بھارتی ہیں اس وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ جاتی کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں اور ہمارے ہی دیش میں ہیں اور ہم لوگوں کو ہی حکومت چلا رہے ہیں ہم نوہ پہ تو اس کے بعد 1909 میں ان کا جو ایڈویشن ہوتا ہے وہ رینسو کالج میں کرا دیا جاتا ہے اور وہاں انہیں اپنی سوچ والے کچھ دوست مل جاتے ہیں تو ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے اور ایک ٹیچر ہوتے ہیں بینی مہدف داس تو یہ ان سے بڑے پروابت ہوتے ہیں یہ سوامی بیوکانند اور رامکرش پرمہنزی کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے کیسے وہ یوگ کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں سپریچولیٹی کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں بھارت کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بھی ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اپنی عمر کے بچوں سے نیتا جی بلکل الگ سواب کے ہو جاتے ہیں وہ یوگ کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں سپریچولیٹی کے بارے میں یالو ہو جاتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بھی کچھ بھی مانگنے آجائے کچھ بھی مانگنے والا آجائے تو وہ کتنی مہنگی وستو کیوں نہ ہو کتنی قیمتی کیوں نہ وہ اسے دان دے دیتے ہیں تو اپنے بھائی بہنوں کے بلکل صواب سے الگ تھے وہ اور اتنے زیادہ پروپکاری ہو جاتے ہیں کہ اس بجائے سے ماں باپ کو ان کے صواب سے ڈر لگنے لگتا ہے ماتا پتہ ان کو جتنا روکتے ہیں وہ اتنی ان کی بات بات نہیں سنتے ایک سمیہ تو ایسا آتا ہے وہ ان کی بات سننا بند ہی کر دیتے ہیں اور یو کرنے لگتے ہیں میریٹیشن کرتے ہیں بیوے کنند جی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے ساتھ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ وہ عدیاتم کی کھوج میں حریدوار کاسی جیسے تیر تستلوں میں چلے جاتے ہیں مہینوں گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں گھر ہی نہیں آتے ہیں تو بھائی بڑا بابندر ہو جاتا ہے ماں باب بڑے پریسان پیرنٹس ان کے بہت ان سے پریسان ہو جاتے ہیں بہت دکی ہو جاتے یہ لڑکا کرے گا کیا ان کے فیوچر کو لے کے بڑا ہی انہیں ٹینسن ہونے لگتی ہے لیکن جیسے جیسے نیتاری سپیٹشولیٹی کے بارے میں جانتے ہیں اسے سمجھتے ہیں ان کا بیوار ایک تم سے بدل جاتا وہ ایک تم سرال صحاب کے ہو جاتے ہیں جیسا کی بیوے کنند جی نے کہا تھا کہ بھاگوان گریبوں کے روپ میں ہی ہی آتے ہیں تو وہ بھاگوان کو پانی کے لیے گریبوں کی سیوہ میں لگ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور جب دیس میں ایک کولرا فیلتا ہے تو وہ گریبوں کی اتنی جیزا سیوہ کرتے ہیں اتنی جیزا سیوہ کرتے ہیں گھر سے چلے جاتے ہیں کئی اپتوں تک گھر نہیں آتے ہیں وہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں ان جو بیمار تھے ان کی سیوہ کرتے ہیں ان کے لیے کھانا لاتے ہیں ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں خود مانگ مانگ کے لاتے ہیں وہ بھیگ مانگ لیے لگتے ہیں صرف گریبوں کے لیے تو بھائی ایسا ان کا وقتت ہو جاتا ہے تو ان کے سواب سے ماتا پتا بڑی پریشان تو تھے ہی پہلے سے تو اب وہ کہتے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کچھ قدم اٹھانے پڑے نہیں تو یہ تو گئے کام سے ان کا بھوستو برواد ہوگے یہ تو یہی کرتے رہیں گے اگر سیوا بھی کرنی ہے تو کتنی سیوا کرو گئے کسی پہلے خود تو کچھ خود کے لیے کچھ کر لو ایسے تھوڑی نہ چلتا ہے تو جیسا کہ almost ہر ماباب کرتے ہیں جب بچہ ان کی نظر میں بگڑنے لگتا تو وہ بورڈنگ بھیج دیتے ہیں کئیوں تو ان کا بھی سکول سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ ایک کولکاتا بھیج دیتے ہیں اور کولکاتا کے پریسیڈنسی کولیج ہوتا ہے اس میں ان کا ایڈویشن کرا دیا جاتا ہے تو دوستو 1913 میں یہ پوری یونیورسٹی میں جب ایکزام ہوتے ہیں تو پوری یونیورسٹی میں یہ ٹاپ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اسپریچولیٹی کی بجائے سے ان کا دماغ اتنا سارپ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بار کچھ بھی پڑ لیں ان کو سب یاد ہو جاتا ہے جیسا کہ بیوے کنند جی کا دماغ ہو گیا تو بلکل ان کا لگ بھگ ویسا ہی ہو جاتے یہ بہت تیز ہو جاتے ہیں دوستو ہم سب ordinary ہی ہوتے ہیں کوئی بھی پیدایسی extraordinary نہیں ہوتا ہے بس ہمیں extraordinary بننے کے لیے اپنے انٹریسٹ اور چوئیزز پر دھیان دینا ہوتا ہے ہمارے انٹریسٹ کیا ہے ہماری چوئیزز کیا ہے ہم کیا چوئیز کرتے ہیں ہمارے انٹریسٹ کیا ہے بس almost سب کچھ اسی پر depend ہوتا ہے جیسا کہ نیتا جی کے جو انٹریسٹ تھے ان کی چوئیزز تھی ان کے جو انٹریسٹ تھے انہوں نے اس کو follow کیا اور جو ان کی چوئیزز تھی انہوں نے اس پر گیا اور وہ بلکل extraordinary بن جاتے ہیں تو پھر presidency college میں top کرنے کے لیے نیتا جی کا نام ایک تم سے سب لوگ جان جاتے ہیں تو پھر نیتا جی وہاں پہ ایک indian group بناتے ہیں جس میں سب ہی جو indians لڑکے تھے اس میں join کرتے ہیں ان سے جڑ جاتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی students کو اگر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی دکت ہوتی تھی کوئی بھی ان کے ساتھ miss weave کرتا تھا تو وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں صحیح معنی میں تو نیتا جی کو کولکتہ جا کر ہی realize ہوتا ہے کہ انگریج بھارتیوں پر کتنا عتی اچار کر رہے ہیں تو بات 1916 کی ہے ایک teacher تھے mr.o جو انگریج teacher ہوتے ہیں ایک بھارتی students کے ساتھ دربہوار کرتے ہیں اس کو manhandle کرتے ہیں اس کو پیٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد تو نیتا جی کے پاس جب خبر پہنچتی ہے وہ تو ان کا تو جو group تھا وہ تو یہی کام کرتا تھا کسی بھی students کے خلاف اور کوئی بھی انگریج کچھ بھی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کے آواز اٹھائیں گے تو جب نیتا جی کو اس گھٹنا کے بارے پتہ چلتا ہے تو وہ سیدھے principal کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ principal سر یا تو آپ mr.o سے کہیے کہ ہم سے معافی مانگیں teacher کیونکہ ان کی غلطی تھی نہیں تو ہم سب لوگ اس track پہ جا رہے ہیں تو principal منع کرتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کہیجئے تو نیتا جی پھر انہیں خراب لگتا ہے تو پھر وہ سارے لوگ اس track پہ چلے جاتے ہیں حرطال کرتے ہیں پورے اس college کے اس چھاتر جاتر تو انڈینز ہی تھے لیکن وہ واتہ لگ ہے کہ ان کی value کمتی وہاں پہ لیکن انڈینز تو جاتے ہیں تو سب لوگو protest کرتے ہیں اس track کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی بات سنی جاتی ہے پورے سہر میں یہی topic مطلب famous ہو جاتا ہے اور نیتا جی کا نام پورے سہر میں سب کو پتا چل جاتا ہے کئی دنوں تک ان کی track چلتی ہے بعد میں ان کی جو محنتی وہ رنگ لاتی ہے اور track successful ہو جاتی ہے اور mr.o کو student سے معافی مانگنے پڑتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد mr.o تو کھسے آئے ہوئے تھے وہ پھر سے یہی کر دیتے ہیں وہ کسی student کے ساتھ پھر سے manhandle کر دیتے ہیں ان کو پیٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیتا جی کے سامنے یہ کٹنا ہوتی ہے کہ وہ وہیں پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب teacher ان کو پیٹ رہے ہوتے students کو تو student ulta teacher پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اس کے بعد بڑا بوال ہو جاتا ہے پھر نیتا جی کسی دوسرے college میں admission کے لیے higher authority میں appeal کرتے ہیں لیکن ان کی appeal جو تھی وہ reject کر دی جاتی ہے وہ نرست کر دی جاتی ہے بٹ انہیں اپنا جو پکچتاو سے رکھنے کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے case کے لیے ایک committee گٹھت کی جاتی ہے اور آسطوس مکر جی کو اس کا head بنایا جاتا ہے جو کی retire judge ہوتے ہیں تو جب آسطوس مکر جی نیتا جی سے کہتے ہیں یدی تم اپنے teacher سے معافی مانگ لو یہیں تو اس case کو یہیں رفا دفا کر دیں گے یہیں ختم کر دیں گے لیکن نیتا جی ulta complain کر دیتے ہیں کہ یہاں بھارتیوں پر root behave کیا جاتا ہے ان کی respect نہیں کی جاتی ہے جو بھی بھارتی ہوتے ان کے ساتھ اچھا behave نہیں کرتے ہیں یہ teacher خاص طور سے جتنے بھی انگریز teacher ہے تو جو بھارتیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نیتا جی سب کو سچ سچ بتا دیتے ہیں تو کمیٹی اپنی report میں نیتا جی کو rusticate کر دیتی ہے تو جب اس بارے میں ان کے بھائی کو پتا چلتا ہے ان کے ماں باپ کو پتا چلتا ہے تو وہ لوگ ان کو باپس کٹک بلا لیتے ہیں اس گھٹنا پر نیتا جی لکھتے ہیں کہ راستے میں میں اپنے dark future کے بارے میں بڑا سوچ رہا تھا لیکن من میں کوئی بوجھ نہیں تھا مجھے اندر سے پرمانند کی انبوتی ہو رہی تھی میں بہت خوش تھا کہ میں نے اپنے بھارتی ہونے کے آتم سمان میں جو کیا اچھا کیا اس کے بعد یہ گھر پہنچتے ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے کولیس سے ایک ٹاپر کو rusticate کر کے کولیس سے نکال دیا گیا ہو تو ان کے ساتھ پیرنٹس کیسا ورطاو کریں گے بیسا ہی کچھ نیتا جی کے ساتھ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کی طرح ان کے پیرنٹس بھی ان کو ڈانٹ تھے ان کو بھی ڈانٹ ملتی ہے کہ نام خراب کر کے آگئے پروار کا نام خراب کر دیا فیوچر برواد کر لیا کیا ضرورت تھی انگریجو سے لڑنے کی مسیحہ بننے کی تم پڑھائی کرنے گئے تھے کیا ضرورت تھی پروٹسٹ کرنے کی وغیرہ وغیرہ بہت ساری ان کو ڈانٹ ملتی ہے لیکن نیتا جی کو ان سب کا کچھ بھی پرواب نہیں پڑتا تو انہیں کوئی فرق نہیں وہ بڑے خوش تھے کہ میں باپس آگئے اب میں پھر سے وہی کروں گا جو یہاں کرتا تھا وہ پھر سے گریبوں کی سیوہ میں لگ جاتے ہیں لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ان کی اب وہ value نہیں رہی تو ان کے بڑے بھائی ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم دیس اور سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنے لیے کچھ کرو اس کے بعد ہی جب تم ایسے لیول پر پہنچ جاؤ گے تب تم دیس کے لیے کچھ کر سکو گے سماج کے لیے کچھ کر سکو گے تو اپنے بھائی کے کہنے پر ان کے سوجاؤ پر وہ 1919 میں انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور کیمبرج میں جا کر ICS جو کی آج IAS بولی جاتی ہے جو دیس کی سب سے کٹھن پریقشہ ہوتی ہے سب سے بڑی پریقشہ ہوتی ہے اس کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ وہ اچھے سے پڑھائی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ ہی مہینوں کی پڑھائی میں وہ civil services crack کر لیتے ہیں اور دوستو وہ صرف پاس ہی نہیں کرتے ہیں civil services کو وہ top 4 میں آتا ہے ان کا نام وہ top کرتے ہیں civil services کو تو اس گھٹنا کے بعد پورے دیس میں صرف ان کے ہی چرچے ہو جاتے ہیں تو کیسے ایک بھارت کا لڑکا انگلینڈ جاتا ہے اور جو دیس گولام ہے انگریجوں کا وہ اس دیس سے نکل رہا ہے اور وہاں جا کر انگلینڈ جا کر جو اس دیس کی سب سے بڑی سب سے بڑا exam جو ہے اس کو crack کر رہا ہے اور crack ہی نہیں کر رہا ہے وہ top کر رہا ہے تو یہ دیس کی سب سے بڑی خبر ہو جاتی یہ بہت ہی گرب کی بات ہوتی ہے دوستو تو پھر اس کے بعد نیتا جی اپنے بھائی کو چٹھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ائی سی ایس جوائن نہیں کرنا میں آئی سی ایس نہیں کرنا چاہتا ہوں میں انگریجوں کے لیے کوئی بھی جوائن نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بس آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ سب کیا لیکن مجھے جوائن کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں تو اپنے دیس میں رہنا چاہتا ہوں اپنے دیس کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں اور میرا لچھ صرف دیس کو اب انگریجوں سے آجات کرانے کا ہے تو جو دیس کی اتنی دردشہ ہو رہی ہے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایسے ان کے وچار تھے یہ پڑھ کر ان کے بھائی ان کی بات کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تم چاہتے ہو اگر دیس باپس آنا تو تم باپس دیس میں آ جاؤ کیونکہ دوستو ان کے بھائی سمجھ گئے تھے کہ اب ان کا جنم ہی کچھ الگ کرنے کے لیے ہوا ہے یہ بنے ہی ہیں کچھ الگ کرنے کے لیے تو وہ ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں اور نیتا جی انڈیا باپس آ جاتے ہیں اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے سباس کا نیتا جی سباس چند بوز بننے کا سفر تو دوستو اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے نیتا جی راجنیتی میں سامل ہوتے ہیں وہ کیسے کانگریس کو جوئن کرتے ہیں پھر کیسے آج آدھ ہند فوج کا گھٹن کرتے ہیں اور انیس سو پینتالیس میں جو پلین کریس ہوا تھا جس میں ان کی موت بتائی جاتی ہے کیا سچ میں اس پلین درگٹنا میں ان کی موت ہو گئی تھی اور یدھی موت ہو گئی تھی تو پھر گمنامی واوا کون تھے یہ سب جاننے کی کوسس کریں گے تو دوستو آئی ہوپ اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا تھانکیو جہ ہند